میراج کے بارے میں جب ڈسکشن ہوتا ہے تو اس میں اومن شکوک و شبہات دشمن کے جانب سے ڈالے جاتے ہیں اور پھر دوست بھی بعض دفعہ شک میں پڑ جاتے ہیں البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ جو لوگ شک میں پڑ رہے ہیں آئمہ کے فضائل میں وہ پڑ رہے ہیں بعض کم علم اور نادان ذاکروں کی وجہ سے کیونکہ بعض دفعہ وہ بعض چیزیں جب غلط کہہ دیتے ہیں تو جو صحیح چیزیں وہ بھی شک میں پڑ جاتی ہیں یہ ذہن میں رکھیں ذاکروں نے بڑی خدمت کی شوراں نے بڑی خدمت کی لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہوتے علمہ نے یہ بڑی خدمت کی اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ غلط بات پر نہ ٹوکا جائے جب بے بنیاد بات ہوگی اور بغیر دلیل کے بات ہوگی تو کیا ہوگا کسی کی ایک بات میں جب شک آئے گا یا یہ نظر آئے گا کہ یہ عام طور پر اپنے پاس سے بات کرتے ہیں تو باقی سچی باتیں بھی شک میں پڑ جائیں گی جیسے ہمیں یاد ایک دفعہ کسی ایک بلکل ایک دہاتے کسی آدمی نے اللہ اسے جزا دے بچارہ مجلس پڑھا ہے لیکن کچھ صحیح پڑھنی چاہیے آیا ٹوکنا چاہیے بلکل پیار سے ٹوکنا چاہیے کہ جو تیر لگا حضرت علی ازغر کے وہ سما من کا تھا اب جب آپ سما من کا تیر چلائیں گے سارے پڑے لوگ کہیں گے یہ غلط ہے اس کا مطلب پورے واقع کربلا میں ماذا اللہ ماذا اللہ مبالغہ ہے تب کیا کرنا ہوگا اس کو ہمیں ٹوکنا ہوگا کیوں ٹوکنا ہوگا تاکہ باقی کربلا کے واقعات شک میں نہ پڑ جائیں اس ایک آدمی کی وجہ سے ان چیزوں کا اگر خیال نہیں رکھا اسی وجہ سے بعض دفعہ کیا ہو رہا ہے کبھی دوست شک میں پڑ رہا ہے کبھی دشمن شک میں ڈال رہا ہے واقعہ مہراج کے بارے میں روایت ہم لکھ کے لائیں تاکہ حرف بحرف رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے گفتگو فرمائی مولا امیر المومنین کے لہجے لیں اب اس میں شک ڈالا جاتا ہے کہ جی غلوب ہو گیا کہاں سے غلوب ہو گیا یعنی کسی سے بھی پوچھا جائے سنی ہو وہابی ہو اہل حدیث ہو کہ اللہ نے کلام فرمایا اچھا حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا اچھا حضرت موسیٰ نے آباز سنی تھی یہاں سنی تھی کہاں سے آباز نکلی تھی وہ آگ سے نکلی تھی آیا اللہ کی آباز تھی تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی اپنی کوئی آباز نہیں اللہ سبحانہ وتعالی آباز کو خلق کرتا ہے فرماتا ہے تو جہاں حضرت موسیٰ سے گفتگو کی تھی حضرت موسیٰ نے سنی تھی ہاں سنی تھی کوئی آباز تھی ہاں آباز تھی انسان جیسی آباز تھی یا کسی اور مخلوق جیسی آباز تھی یا ماذا اللہ جانور جیسی انسان جیسی پس کوئی نہ کوئی لہجہ ہوگا نہیں ہے اس لہجہ میں بار بار جو ہے کوئی مزاق میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں عربی میں عین این آتا ہے حبرو میں خیخ خیب ہوتا آتا ہے اگر آپ حبرو کو دیکھیں وہ خیب ہوتا آتا ہے تو بالاخر اس میں خیخ آ رہا ہوگا بار بار تو کیا غلو ہے یہ نہیں کوئی غلو نہیں ہے یہ ساری غلو کی بحث کا بات یہ ہے جب اہل بیت رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو سوال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم نے پہلے توجہ دلا دی اب یہ فضیلت ہے مولا عمیر المومنین کی لیکن کہ بہت بڑی فضیلت ہے نا فضائل بہت سارے ہیں مولا عمیر المومنین کو رشرف الانبیاء کے یہ ایسے فضائل ہیں کہ جو قطن فضائل ہیں یہ کسی کو بھی نہیں ملے لیکن ایسے نہیں ہے کہ ان میں شک کیا جائے جو حضم نہ ہو سکیں سوال ہوا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ایے لغت خاطبہ کا ربوں کا لیلت المہراج کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر لغت ہے کہ کس لہجے میں آپ سے خطاب فرمایا شبہ معراج اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ معراج کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے یعنی قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے وہ یہ عقیدہ ہے کہ معراج کوئی ایک نہیں ہوئی ہے معراج ہوئی ہیں بعض روایات میں دو سو سے زیادہ وہ بھی لیمیٹڈ نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف دو سو ہی ہوئی ہیں اور ہم قائلیں کہ معراج ہوتی تھی معراج جسمانی یا شرف الانبیاء کے فضائل کو کم کرنے کے لیے اس پورے دھڑے نے کے جہاں پر فضائل پر اٹیک ہوتا ہے ان کی معراج کو خواب والی معراج بتایا ہے تاکہ ان کو بس سوتے میں دوسروں کو بھی ہو سکے آئندہ والوں کے لیے بھی رہ کھولے تاکہ سوتے میں ہمیں بھی ہو گئی تھی ایک معراج لیکن ہم قائلیں معراج جسمانی کے اور جسمانی سے مراد جو ہے فقط ان کا جسم نہیں جسم پہ جو جو تھا اور جسم کے نیچے جو جو تھا یعنی نعلین کے ساتھ ہوئی تھی یعنی جو اشرف الانبیاء کے جسم سے مس ہو گیا وہ بھی معراج پہ گیا کہ جب سوال ہوا کس لہجے میں آپ سے اللہ سبحانہ وطالہ نے شبیہ معراج خطاب فرمایا کہ خطاب فرمایا علی ابن ابی طالب کہ خطاب فرمایا اللہ سبحانہ وطالہ نے علی ابن ابی طالب کے لہجے فَأَلْحَمَنِي أَنْقُلْتُوا يَا رَبِّ خَاطَبَنِي أَنْتَا وَأَمْعَلِي کہ مجھے الہام ہوا پھر میں نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ تیرا لہجہ ہے اب ایسا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتاتا یعنی سوال فرمایا کہ یہ تیرا لہجہ ہے یا علی کا ہے یعنی تیرا تو لہجہ ہے ہی نہیں تو یہ علی کی آواز کان سے آ رہی ہے وَقَالَ يَا أَحْمَدُ اَنَا شَائِهُن لَيْسَكَ الْعَشِيَاءَ لَا اُقَاسُ بِالنَّاسِ میں دوسری اشیاء کی طرح سے نہیں ہوں انسانوں سے میرا قیاس نہیں ہو سکتا اور پھر اس کے بعد فرمایا خلقتو کا من نوری میں نے تمہیں خلق کیا ہے اپنے نور سے وَقَالَقْتُ عَلِيًّا مِن نُورِكَ اور علی کو خلق کیا ہے تمہارے نور سے پس علی کو کس کے نور سے خلق کیا ہے اپنے نور سے ایک ہی تو نور ہے خلقتو کا من نوری وَقَالَقْتُ عَلِيًّا مِن نُورِكَ لیکن یہ سارے نور پھر کیا ہوئے ایک ہی ہوگئے فَتَّلَعَتُ ابھی کس نے خلق فرمایا اشرف الانبیاء کے نور کو اللہ نے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا کس کو رسول اللہ کو مولا عمیر المومنین کو خلق کیا رسول اللہ کے نور سے اب نتیجہ کیا نکلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے فَاتَّلَعَتُو مجھے اطلاع اس جیس کی کیا اطلاع ہے الَا سَرَائِرِ قَلْبِكَ تمہاری قلب کی گہرائی کا مجھے علم ہے اب علم ہے تو کیا نکلا اس علم میں فَلَّمْ عَجِدْ فِي قَلْبِكَ تو میں نے تمہارے دل میں کسی کی بھی محبت نہیں پائی قلبِكَ اَحَبُعِ الْعِلَيْكَ مِنْ عَلِي تو تمہارے قلب میں علی سے زیادہ کسی کی بھی محبت نہیں پائی خاطبتوکا بے لسانہی قیمہ يَطْمَعِنَّ قَلْبَكَ تو پس میں نے خطاب کیا تم سے کیونکہ تمہارے دل کی گہرائی میں سب سے زیادہ محبت ہے کس کی علی کی تو میں نے خطاب کیا علی کے لہجے میں تاکہ تمہیں اتمنان ہو اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ خود اشرف الانبیاء کا اپنا لہجہ ہوتا یا اللہ کا لہجہ ہوتا تو اللہ کا تو لہجہ ہے نہیں خود اشرف الانبیاء کے لہجے میں کسی سے بات خود اشرف الانبیاء ہی کے لہجے میں اشرف الانبیاء سے بات ہوتی تو یہ بھی دنیا میں نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو اب اہم ترین چیز تھی وہ یہ تھی کہ دیکھا جائے کہ اس ہستی کے دل میں جس کی محبت ہے اسی کے لہجے میں بات کر دوں سلوات پڑھیں برمحمد وآل محمد کہ دیکھیں اشعار ضروری ہیں اس کا انکار نہیں ہو رہا اشعار کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے اور وہ ایسا اسلوب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پھر تقریر میں یا گفتگو میں یا لکھے میں نہیں مل سکتا تو اشعار ایک خاص صنف ہے جو ضروری ہے ہمارے ہیں نوحہ مرسیہ سہوز سلام یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اور کسی کی اہمیت کو کم نہیں ہونا چاہیے